ہیلو فرینڈ سواگت کرتا ہوں اپنی یوٹیوب چینل سپورٹسنٹ کے رکڑ میں اس وقت میں آپ کو جو آج پہلا ٹی ٹوانٹی میچ پاکستان اور زیمباوے کے بچ یہ جو میچ کھیلا جائے گا اس میچ کی جانکاری آپ کو دوں گا لیکن سب سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل ایکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو اچھی ویڈیوز مل سکے میں آپ کو اس میچ کی جانکاری آپ کو دوں پاکستان اور زیمباوے کے بچ میچ اس میچ کی پریویو آپ کو دوں میں آپ کو پہلے بتا دوں یہ میچ یہ ریول پینڈی کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا اور یہ آج شام ساڑھے تین بجے کو کھیلا جائے گا پاکستان ٹائم سے ریلیٹڈ اور انڈین سٹینڈر ٹائم یہ چار بجے کو کھیلا جائے گا اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں اگر پیچ رپورٹ کی بات کی جائے تو پیچ میں گاس ہے اس وجہ سے زیادہ تیز گیند باز کو زیادہ مدد مل سکتی ہے اس کے علاوہ بات کی جائے پلینگ 11 کی تو میں آپ کو بتا دوں پاکستان کی طرف سے بابر آزم فکر زمن حیدر علی محمد حفیظ محمد رزوان حجدل شاہ امام عمد وسیم عثمان قادری یا فہیم عشرف دونوں میں سے کسی ایک شاہین آفریدی وحاویاز محمد حسنین یا حریص رہو دونوں میں سے کسی ایک کو اگر بات کی جائے زیمباوے کی پلینگ 11 کی تو میں آپ کو بتا دوں اپننگ کریں گے بریان چیاری اس کے بعد کپتانی کریں گے جمبو چکا باوہ اس کے بعد کیریج ایوانی برینڈین ٹیلر سین ویلیم ویسلی میدہویس سکندر آزا ٹینڈی چکاکو مزربانی اس کے علاوہ ریچرڈ نگرو آپ کو کھیلتے ہوئے دیکھیں گے میں آپ کو بتا دوں اس کے علاوہ اگر بات کی جائے ویتر کنڈکشن کی تو میچ شام کو ہو رہا ہے ٹیلی تیمپیچر آپ کو دیکھے گا پچھ بی سے پچیل ڈگری ٹیمپیچر اس کے علاوہ موسم سافی رہے گا جانگاری میں آپ کو دوں اگر بات کی جائے ریکارڈ کی ہیڈ ٹو ہیڈ کی بات کی جائے تو پچھلا میچ جو پاکستان اور زیمباوے کی بھی جو ونڈی میچ کھلا گیا ہوا تھا اس کے بعد وہ پاکستان نے آج جیتا ماف کیجئے گا زیمباوے نے سپر آور میں جیتا تھا اس وجہ سے زیمباوے کیا خوصلہ بہتی بڑھ چکا ہوگا لیکن پاکستان زیمباوے سے بہتی آگے ہے پاکستان ٹیم بہتی خطرناک ٹیم ہے زیمباوے کے خلاف وہ بہتی زیادہ رن بنا سکتی ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں ہم بات کیجئے اور ریکارڈ کی تو بابر آزم بہتی زبردست کھلاڑی ہے اور محمد حفیظ بھی بہتی زبردست لیکن زیمباوے کی ٹیم بھی بہتی اچھی ٹیم ہے اور زیادہ جانکاری کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے پہلے ایکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کچھ اچھی ویڈیوز مل سکے تینک یو